بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب فردوش حمیم نکوی صاحب جناب غمیل بھٹی صاحب جناب عمر ریاض سندیو صاحب جناب ربیل کسانہ صاحب جناب ریاض پیتانہ صاحب اور ہمارے سینئر لائل جناب احمد عویس صاحب جناب شفکر جوہان صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے خواتین و عزرات سب کو اسلام علیکم میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ سیلفیز کے لیے اور فوڈوگرافز کے لیے کافی ٹائم ہوگا ذرا دو چار منٹ آپ کے لوں گا متوجہ ہوکے بات سن دی جگہ اس کے بعد جتنے فوڈوگرافز اور سلکی دنی لینے ہیں وہ ہم لوگ لیتے جائیں گے خواتین و عزرات میں سب سے پہلے چوزی شیعہ خان صاحب کو ان کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ریزیڈنٹ آئی ایل ایف کا منصب سنبھالا اور آج رولوک لاؤ اور انڈپینڈنس آب جوڈیشری کا پروگرم کا انعقاد کیا لاہور میں خواتین و عزرات یہاں پہ میں اپنی بہن رابیہ صاحبہ کا ذکر نہ کروں وہ مصرفیان کی وجہ سے یہاں پہ نہیں ہے تو میرے خیال ہے وہ بہت زیادتی ہوگی میں نے چودری شیعہ صاحب کو اور رابیہ صاحبہ کو دیکھا ہے جس دن سولہ مارچ دوزار تئیس کو پولیس نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو اغواہ کرنے کی کوشش کی تو اگلے دن یہی پہ اسی لاہور ہائی کورٹ میں ان کے بار کے آفیس میں ہم لوگ آئے اور چودری شیعہ خان صاحب اور رابیہ صاحبہ سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ سارے خواتین و حضرات مکلا حضرات کے ساتھ آپ کھڑے رہے اور آپ جس وقت آپ نے چیز قدمی کی اور آپ زمان پار کی طرف گئے تو وہاں پہ پنجاب پولیس مون کی طرح پگل کے تطر بطر ہو گئی اور آپ خواتین و حضرات کی جرت کو میں سلام کرتا ہوں یہ ہے رول اف لاؤ اور یہ ہے سچ کی اور یہ ہے وقلا کی تاتر یہاں پہ خواتین و حضرات یہ بھی میں کہتا چلوں میں زیادہ طویل باتیں نہیں کروں گا مختصر ٹو دو پوائنٹ بات کروں گا کہ پنجاب اسیملی نے جو پنجاب ڈیفرمیشن بل انٹریڈیوز کیا اور اس کو پاس کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم لوگ ریجکٹ کرتے ہیں اس کی مضامت کرتے ہیں اور اس کو بیسید لیڈر آف کی آپوزیشن کاملی اسیملی میں بھی ہم لوگ ٹیک اپ کریں گے اور یہ کالے قوانین جو ہیں یہ ایک فیشس حکومت کی علامت ہوتی ہے جہاں پہ وہ پریس کی سوچ کو آواز کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سوچ پہ کتکن لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم لوگ ریجکٹ کرتے ہیں خواتی نوزرات اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں پہ مختلف باتیں چلتی ہیں اور ریاست کے حوالے سے ریاستی ادارے کا ایک سلوگن اٹھایا جاتا ہے آپ آرٹیکل سیون پڑھیں آئین پاکستان کا اس پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست کی ڈیفینیشن کیا ہے ریاست آپ کی مرکزی حکومت قومی اسیملی آپ کی صوبائی اسیملی آپ کی صوبائی حکومت آپ کا ٹی اے میں وہ ادارے جو کہ سیسی اٹھیکس لگا سکتے ہیں اس کو ریاست کہتے ہیں آپ کا تحصیم مینسپل ایڈمنسٹریشن ریاست ہے پر آپ کے سیکیورٹی ادارے ریاست نہیں ہیں وہ ریاست کے ٹولز ہیں خواتین وزرات اور لہذا ان کو ریاست کے تابع ہونا چاہیے نہ کہ ریاستی یا پارلیمنٹ کسی کے تابع ہو یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں ان چھے جج ساہبان کو اسلام آباد ہائی کوٹ کے جنہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط میں واضح طور پہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز اور بالخصوص آئی ایس آئی کا ذکر کیا اور کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور آئی ایس آئی کے مداخلت کی وجہ سے لور جوڈیشی میں اور اسلام آباد ہائی کوٹ میں ان کیسز میں جہاں پہ پاکستان تحریک انتصاف کے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب برشرا بی بی شاہ نحمد قریشی صاحب چودری پرویز علائی صاحب ہمارے پابند سلاسل خواتین ہمارے پابند سلاسل مرد حضرہ ہمارے ملیٹری پورٹس کے پابند سلاسل لوگ سو کے قریب ان ساروں کو کیسز پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے ہم لوگ ان جد صاحبان کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے آئین کے لیے اور قانون کے لیے ایک سٹینڈ لیا اور پاکستان کو صحیح ٹیک پہ لانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں باتین و ذات اس وقت میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت مرکز میں آپ کے پنجاب میں آپ کے سن میں یہاں پہ فیشست حکومتیں اس وقت حکمرانی کر رہی ہیں چاہے وہ شعباز شریف کی حکومت ہو چاہے وہ مریم نواز کی ہو یہ قوم سنتالیس کی بساکیوں پہ آئی ہوئی حکومتیں ان کی پبلک منڈٹ ہے ہی نہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ حالات اور واقعات بہت جلد ان کو بہا کے لے جائیں گے جس طرح سہلاب میں ریت کے ٹیلے کو پانی بہا کے لے جاتا ہے یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلو کہ یہ حکومتیں کرپت ہیں کشمیر میں آپ دیکھیں تین ارب روپے کا سوال تھا تین ارب روپے شعباز شریف نے ریلیز نہیں کیے وہ اس کو چپتے تھے کیونکہ اس کا فائدہ کشمیر کے لوگوں کو تھا اور اس کے گندم کی امپورٹ کے لیے موسن نکوی جو اس کا انٹیریئر منسٹر ہے اور یہاں کا نگرہ وزیر اعلیٰ تھا اس کو اس کے ذریعے ساڑھے چار سو ارب روپے گندم کی امپورٹ کے لیے الاؤں ہوا ریلیز ہوا اور وہ کرپشن کا سکینڈل ابھی اس نویت کا ہو گیا ہے خواتین وزرات کہ پنجاب میں اس وقت آپ کے کاشتکاروں کا جو ریڑ کی ہڈی ہے بدقسمتی کے ساتھ وہ ٹوٹ گئی ہے اور کاشتکاروں کا میں نے کشو کا معاشی قتل شعباز شریف کی حکومتیں مریم نواز کی حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے اور موسن نقوی اس کا آرکیٹیکٹ تھا یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ دیکھتے رہیے گا اگلے دنوں میں کہ چاول کا ایک دوسرا سکینڈل ملک کو لپیٹ میں لے کے جائے گا کیونکہ جو سمگلنگ ایران کے تیل کی ہو رہی ہے اس کی پیمنٹ یہاں پہ چاول کے ذریعے ہو رہی ہے اور وہ سکینڈل بھی پاکستان کو ہم ساروں کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ افراد زرد دیکھیں جو اس وقت معیشت کی حالت ہے آپ کا ہر ایک سخص مہنگائی کے چکی میں پیس رہے آپ کی شرعہ سود بائیس پیسط تک پہنچ گئی ہے اور یہ مزید بڑھائی جائے گی کرسے آپ کے خرب و روپے کے لیے جا رہے ہیں بین الاقوامی دنیا سے تقریباً اٹھارہ ارب ڈالر اٹھائے جانے تھے صرف آٹھ ارب ڈالر اٹھائے گئے ہیں بقیہ رکم آپ کی پاکستان کے مقامی مارکیٹ سے اٹھائی جائے گی جس کی وجہ سے بے تہاشا آپ کی افراد زر تیزی سے بڑے گی اور بلخصوص اشیاء خرد و نوش کی افراد زر جس کا جو اثر ہوگا وہ ہم سب پہ اور بلخ خصوص پاکستان کے میند کش لوگوں پہ ہوگا یہ پالیسیز ہے آپ کی اس کمپرمائز حکومت کی جن کا عوانی منڈٹ ہے ہی نہیں خواتین وزرات میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ بیسیت سیکرنٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اور میرے یہاں پہ اڈیشنل سیکرنٹری جنرل صاحب بھی موجود ہیں فردوشمی نکوی صاحب ہماری پولٹیکل کمیٹی ہو یا ہماری پولٹ کمیٹی ہو ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے احکامات منوان اسی طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں جس طرح کہ وہ ہمیں ملقاتوں میں بتاتے ہیں کیا وہ اپتار کے ذریعے ہمیں میسج آتا ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے احکامات کے این مطابق آج یا کل آپ کی ہیرنگ ہو رہی ہے لاہورہ ہی کورٹ میں کہ پیست آباد میں جلسے کی اجادت جید جائے چوبیس مئی کو یا پھر تئیس تیس مئی کو انشاءاللہ تعالی یہ جلسے پیست آباد میں آپ کا تحریک تعافظ آئین پاکستان کے پلیٹ فرم سے جو ہماری اتحادی پارٹی ہیں ان کے پلیٹ فرم سے ہوگا اسی طرح کراچی میں جلسہ تقریباً چھے جون کو متوقع دو جون کو انشاءاللہ تارگیٹ کر رہے ہیں اور اس کی اپلیکیشن بھی دی جا چکی ہے اور سندھ کے ہائی کورٹ نے ہمارے پی ٹی آئی کے ذریعے آپ کے سندھ حکومت کو یہ حکم دیا ہے کہ جگہ کا تعیون کریں آج اور کل ورنہ کنٹیمپ آف کورٹ ان پہ لگے گی اسی طرح اسلام آباد میں کیپٹل پارک ایف نائن میں آٹھ جون کے جلسے کے لیے بھی ہم نے اپلیکیشن تحریک تحفظ آئی نے پاکستان کے پلیٹ فارم سے جمع کرا دیا ہے یہاں پہ ستم زریفی خواتینوں ذات یہ ہے کہ چائے میہوالی میں چاردیوالی کے اندر ہمارے ایمینیز اور ہمارے پاکٹی ورکرز نے پرسوں ایک فنکشن کا انعقاد کیا تو دیشت گرد پنجاب پولیس وہاں پہ پہ پہنچ گئی اور ہمارے ورکرز پہ ایف آئی آر انہوں نے کاٹی اور وہاں پہ جمال خان صاحب کو ایسن خان صاحب کو اور بیرسٹر امیر خان نیازی صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی جس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ گجر خان میں ہمارا پارٹی آفیس کا فنکشن ہونا تھا پنجاب پولیس نے جا کے وہاں پہ دیشت گردی کی ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا اور ساری چیزیں توڑ پور کر کے چلے گئے یہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں حواتین ازران میں یہاں پہ اس بات کی بھی کنڈم نیشن کرتا ہوں مضامت کرتا ہوں کہ ماران بلوچ صاحبہ نے پرسو بلوچستان کوئٹا میں ایک پریس کانفرنس کرنی تھی اور وہاں کے کوئٹا کے اسیسٹنٹ کمیشنر نے اس دفتر کو سین کر دیا کیا مسئیبت پڑ جاتی کونسا آسمان اور زمین اوپر نیچے ہوتے یا وہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ پریس کانفرنس کوئٹا میں کرنی تھی یہ وہ چیزیں ہیں خواتین وزار جس کے لیے ہم سب نے آواز اتھانی ہے ہمارے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب جو بار ہا بار بات کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے لیے نکلیں کیونکہ آئین اور قانون ملک میں ہوگا تو آپ کے پیسوں کی ریل پر ہوگی آپ کا کاروبار چلے گا آپ کی سرمایہ کاری ہوگی اور ملک درقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون نہیں ہوگا تو ملک درقی کر ہی نہیں سکتا آپ خود یہاں پہ بکھلا ہیں ایک کانٹریکٹ میں ایک آربیٹریشن کلوز ہوتی ہے اور جس ملک میں بین الاقوامی دنیا سے یا لوگ سرمایہ کاری کرنے کے لیے آتے ہیں کیا وہ ایسے ملک کی جوڈیشری پہ وہ بھروسہ کر سکتے ہیں جس کے پیسٹے کئی اور لکھے ان کو دیے جاتے ہیں اور جواب ہے ہرگز نہیں وہ پاہر کے کورٹس پہ انصار کریں گے اور ملک میں سرمایہ کاری بدکرسمتی سے نہیں ہوگی اور پاکستان میں رول آف لاؤ نہیں ہوگا اور پاکستان کو بین الاقوامی دنیا میں بنانا ریپبلک کا لقب دیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آپ کے اور ہمارے پیارے ملک میں کسی قسم کی سرمایہ کاری ہوئی نہیں نہیں نہ ہی یہاں پہ رول آف لاؤ ہے نہ ہی یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے لہذا خواتین و حضرات یہاں پہ ہمارے بکلا حضرات آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ آپ پہ لازم ہے کہ آپ کی آواز دنیا میں سنی جاتی ہے معاشرے میں سنی جاتی ہے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں آپ مشل رہا ہیں یہ مشل آزادی کا رول آف لاؤ کا آپ خواتین و حضرات پہ اٹھانا ہے آئیے چاہے وہ آئیل ایف کا پلیکٹروم ہو چاہے وہ ہم سب کا ہو ہم نے ہم نے اس ساری چیزوں کو ہم نے اٹھانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے اس سے جو ہمارا لاؤ منسٹر ہے اس نے جو بات کی ہے کہ اسلام آباد ہائی پورٹ کے ریمارکس کے حوالے سے یا اس کو تکلیف ہوئی تو وہ تکلیف اس کو جائز ہو رہی ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی پورٹ کے ججز نے اپنے دل کی آواز اٹھائی حق اور سج کی بات کی اور ہم لوگ اپنے جسٹس صاحبان کے ساتھ ہم لوگ شانہ برشانہ کڑے ہیں اور ہم لوگ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جس وقت آپ کمیشنز کی بات کرتے ہیں تو آئیے پھر ہم لوگ شروع کرتے ہیں حمود و رحمان کمیشن ریپورٹ کو پبلک کرے آپ اولی کیان کی ریپورٹ کو پبلک کرے آپ اس کے بعد ایپٹ آباد کمیشن ریپورٹ کی پبلک کرے آپ آدمی پبلک سکول کی ریپورٹ پبلک کرے آپ باقی ریپورٹ کی وہ ضرور پبلک کرے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو یہاں پہ حق اور سرک ہے اس کو اس کی حکمرانی مجھے ابھی میرے ہمارے ساتھی بتا رہے کہ ہمارے ایک 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 مجاہد صاحب کی گیارہ مہینے کے بعد زمانت ہوئی اور ان کو ایک بار پھر جھوٹے کیسز میں ان کو ریسٹ کر کے ہمارے مجاہد ورکر مجاہد صاحب جو ہمارے ایک بڑے قیمتی ورکر تھے ان کے کل فوقی ہوئی اور اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ مجاہد صاحب جو فوقی ہوئی تھی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں کہ ان کا جیل اتھورٹیز کو معلوم تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے ان کو فالس کیسز میں مبتلا کیا گیا اور ہماری یہاں پہ خواتین ہوں ان کو غیر ضروری طور پہ اس وقت پابند سلاسل رکھا ہوا ہے ہم لوگ اس چیز کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں خواتین وزار میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں یہاں پہ ایک ضروری ہم لوگ اس چیز کا تہیہ کریں کہ ہماری لیڈرشپ میں چاہے وہ شاہ محمد قریشی صاحب ہوں ہمارے چودری پرویز علائی صاحب ہوں ہماری فرس لیڈی بشرا بی بی ہوں اور سب سے اہم ہمارے حرد عزیز قائد وزیراعظم عبران خان صاحب ہوں ہمارے ملٹری کوٹس کے پابند سلاسل ہمارے حضرات ہوں سب کو یک دم رہا کرنا چاہیے ان کے خلاف بی کا اس کا تعلق ہی نہیں آپ کے باقی سائفر کا کیس ہو گیا آپ کا القابل ترس کا ہو گیا آپ کے اور کیس ہو گئے عدد کیس یہ سب کے سب جھوٹے کیس ہیں ان کو فل فور ختم ہونا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے ایک سو اسی سیٹوں کا جو قوم سنتالیس کے دریئے اس حکومت نے اس کرت حکومت نے چرایا ہے وہ پھر ہمیں واپس کرنا چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک سو اسی سیٹیں ہماری دیریکٹ کلیکشن کی اور ریزرگ سیٹیں جس وقت ہم ملتی ہیں تو وزیراعظم عمران خان صاحب کو تین چوتھائی اکثریت حاصل ہوگی اور انشاء اللہ ایک طرح کی قانون نہیں آئے لیکن ایک فوق